السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش فٹ فٹ اور شاد عباد ہوں فرنس ویڈیو کے ٹائٹل سے تو آپ کو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا کہ آج ہم کس پر بات کریں گے اور میرا خیال ہے کہ میری اب تک کی جتنی ویڈیوز ہے اس میں شاید میں پہلی دفعہ ہی ان صاحب کے پر بات کر رہی ہوں کیونکہ میں ان کے پر بات کرنا ہی نہیں چاہ دی تھی لیکن آج جو ان کی ویڈیو میری نظروں سے گزری تو وہ تو دیکھ کر میں نے سوچا اب تو بات کرنا بندی ہی ہے کیونکہ میسس تھرٹی پرسن کے ڈرائیور ہیں یہ ٹرک ڈرائیور وہی والا ٹرک جس کی بتی کے پیچھے پوری لائن لگی تھی اور ان کی ویڈیو میں تو پوری ویڈیو میں مجھو ان کی یہی والی کیفیت لگی نا چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں اور واقعی یہ جس طریقے سے بات کر رہے تھے تو ایسا نگ رہا تھا کہ ان کی دماغ کی بتی جلی تو ہے دیر سے جلی لیکن جل گئی اور مجھے تو لگتا ہے کہ جلدی ابھی بھی نہ لیکن اب جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ جیسے ان کے بقول کے سب ہیٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی سب کچھ کر رہے ہیں اور اب وہ ہاتھ جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی پہنچنے شروع ہو گئے ہیں اور ڈائریکلی پہنچی گئے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ان کے ہور زرہ جلدی جا گئے ورنہ تو شاید یہ اپنا پین لے کر اور اپنا فلسفہ جھاڑتے ہی رہ جاتے ہیں اور آج پھر انہوں نے اپنی میسس تھرٹی پرسن جو ہیں جن کی ٹرکیاں یہ ڈرائیور تھے ان سے آج پہلی بار پانچ سوال کیے اور وہ پانچ سوال تو ان میں سے سرے فیرست ہیں جو سارے سپورٹرز ڈیو فرس سے یہی ایک بات بول رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو اب سمجھ آنی شروع ہوئی ہے اور بہت ہی دھیر سے آنی شروع ہوئی ہے کہ اب بھی سمجھ آئی تو کیا ہی آئی سوال کی طرف بھی بڑھتے ہیں لیکن ایک بات جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ ان کی ویڈیو میں سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہیٹرز آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کیلئے جھوٹ سچ بنا بنا کل آ رہے ہیں تو مجھے تو اب اس بات کا یقین آگیا ہے کہ ستارہ کے خلاف بھی جو ساری باتیں یہ لوگ لے کر آتے ہیں وہ ساری جھوٹ ہوتی ہے اور یہ بات تو مجھے ایسا لگا ستارہ سے زیادہ ان کے اپنے لئے بھی ہے کیونکہ یہ ان کے بارے میں یہی سن ہے کہ اب ان کی بھی چیزیں آنے والی ہیں مارکٹ میں تو اس لئے انہوں نے سوچا پہلے بتا دوں کہ یہ خواتین تو جھوٹی بھولتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو شورٹلی بتاؤں کہ انہوں نے جو میسس تھرٹی پرسن یعنی سلمہ بیگم سے کچھ سوال کیے اور پوچھا انہوں نے ون بائی ون کر کے پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ نے جو ہے جب آپ اپنی بہن یعنی ستارہ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہی تھی کہ وہ کیسا کیریکٹر اس کا ہے اور سب کچھ ہے اچھا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی کو میرا الفاظ برے لگے تو یہ میرے اپنے ڈائریکلی الفاظ نہیں ہیں یہ انہی کئی الفاظ ہیں میں کوشش کروں گی کہ اس طریقے سے استعمال کروں گی کہ کسی کے بھی دل کو نہ گوار نہ گزرے تو جناب پہلا سوال تھا پروفیسر صاحب کا سرما بیگم کے لیے کہ آپ نے بلائنڈلی ٹرسٹ کیوں کیا اپنی بہن کو اگر آپ کو پتا ہی تھا کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے وہ ینگ بھی ہے خوبصورت بھی ہے اور آپ کھشہ اور جو ہے وہ آشک مزاج بھی ہے تو پھر آپ نے اپنی بہن کو کیوں بلایا ایک مہینے کے لیے اور پھر ان کے پر اتنا ٹرسٹ کیا تو یہی سوال ہم نے بھی ان سے کیا تھا کہ بہن اگر اتنا ہی سب کچھ پتا تھا تو پھر آپ کیوں آنکھے بن کر کے پڑی رہی ہیں آپ کی اممہ بھی آپ کو جگہاتی رہی ہیں لیکن آپ سوتی ہی رہی ہیں ایسا کونسا اندھا ٹرسٹ تھا اچھا مزی کی بات یہ کہ نیچے جو سارے لوگ کومنٹ کر رہے تھے یعنی کہ سلما بیگم کے اندھ بھکت جو تھے وہ اس وقت بھی ان کو کہہ رہے تھے بھائی آپ کیسی واتے کر رہے ہیں سلما بھاجی تو تھی ڈپریشن میں تھی اور آپ ان سے اب کیوں سوال یہ پوچھ رہے ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ہمیں اندھ بھکت بولتے ہیں اور یہاں پر یہ خود کیا ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ جزن سلما بیگم بھی آ کر بول دیں گی نا کہ مجھے لگتا ہے شاید مجھے غلط فہمی ہوئی تھی شاید میں جذباتی ہو گئی تھی شاید میں کچھ اور ہو گئی تھی تو یہ اس وقت بھی آ کر ان سے یہی کہیں گے کہ نہیں نہیں سلما بھاجی آپ تو سچی ہیں آپ نے بلکل سچی بولا تھا اب آپ اس وقت ڈپریشن میں ہیں تو اس لیے بلیس ریسٹ کریں اور آپ بہت سچی ہیں تو پہلے سوال کا جواب تو ان کے اندھ بھک جوتے وہ یہ دے رہے تھے کہ کیونکہ ان کو تو اتنا بلائنلی ٹریس دانونے کبھی وہمو گمان میں بھی نہیں سوچ جاتا اس لیے جو ہے وہ ان کے پر ٹریسٹ کرتی ہی رہی دوسرا سوال پروفیسر صاحب کا یہ تھا کہ آپ اپنے اتنے پیاروں سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر فیملی ایشو آپ کو تھا بھی کچھ بھی تھا آپ اس کو سوشل میڈیا پر لائی کیوں اور یہ سوال پوچھتے ہوئے تو وہ واقعی تو معصوم لگ رہے تھے کہ سچ میں آپ پوچھ رہے ہیں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آپ نے ان کو فورس کیا ہے کہ لے کر آئے اور یہی پر آپ کی جو ہے وہ عدالت لگے گی اور یہی پر آپ کا فیصلہ ہوگا سوشل میڈیا پاور اور یہی پر آپ کو انصاف مل جائے گا جب کہیں نہیں ملتا ہے تو یہی ملتا ہے اور جو ملا ہے وہ سب نہیں دیکھا ہے اور ان کو بہت زیادہ شکوا بھی تھا کہ آپ جو ہے وہ آتی تھی ایک ویڈیو بناتی تھی اور چلی جاتی تھی یعنی تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنا اتنا پرسنل میٹر آپ سوشل میڈیا پر لے آئیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے موں میں آپ نے اس طرح کی باتیں دے دی اپنے گھر کی اپنی پرسنل باتیں دے دی تو پھر تو جتنے موں ہوتے ہیں اور اتنی باتیں ہوتے ہیں اور پھر ہم حاصل بڑے اور یہی بات تو ہم بھی کہتے تھے کہ آپ اپنے گھر کی باتیں ہیں گھر میں رکھیں گھر میں سالف کریں بڑوں کے بیٹ سالف کریں بڑے اگر ابھی کسی بھی وجہ سے آپ کو منع کر رہے ہیں تو ٹنڈے دلو دماغ سے اس بات کو سوچیں سمجھیں اور پھر آپ یہ بات اپنے گھر میں ہی پھر بھی سالف کریں آخری حل اس کا پھر بھی یہ ہے کہ گھر میں سالف کریں کیونکہ یہاں پر آپ لائیں گے تو جتنے موں ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی کس کس کو رکیں گے کیوں وہ اپنے گھر کی اور اپنے خاندان کی عزت کو چوک پر نیلام کر رہے ہیں اور ان کے بقول یہ کہ آپ جو ہے وہ ایک ویڈیو بناتی ہیں پھر سو جاتی ہیں جا کر اور پھر آتی ہیں پھر بناتی ہیں اور اگر آپ اگر اموشنلی اتنی سٹرونگ نہیں تھی یا بھی آپ مضبوط نہیں تھی تو پھر آپ اسی وقتی آتی جب آپ مضبوط ہو جاتی اچھا یہاں پر میں ایک پرسنلی اپنی بات کروں اس وقت میرا کوئی چینل نہیں تھا کچھ نہیں تھا اور ظاہر سی بات ہے جب یہ میٹر آیا تھا تو وقتی طور پر اتنا زیادہ شوق تھا کہ میں نے خود پرسنلی جا جا کر بھی سلمہ بیگم جو ہے ان کو انسٹا پر اتنے میسیجز کیے تھے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اس معاملے کو تھنڈے دل و دماغ سے سوچیں ابھی تو ہم یہ بات بولی نہیں رہے سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی غلط فہم نہیں بھی ہے کچھ بھی ہے آپ ابھی اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہیں آپ تھوڑا ٹائم کے لیے رکیے ٹھہریے سمجھیں آپ کے بڑے آپ کو سمجھا رہے ہیں اگر آپ کو ان کی بھی نہیں سمجھا رہے ہیں لیکن پلیز تھوڑا سا بوس کریے تھوڑا سا آپ تھنڈے دل و دماغ سے اس کو معاملے کو سیٹل ہونے دیجئے جب آپ کا یہ ایک جو ایک ایموشنل آپ اس وقت ہوئی ہوئی ہے یہ آپ اس سیٹویشن سے نکلنگی تو پھر آپ فیصلہ کریے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے واقعی اس کو یہاں پر بھی لاکر پھیکنا ہے جو بھی کرنا ہے لیکن آپ تھوڑا سا ٹھہریے سمجھے اور پھر کریے لیکن خیئر جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نہیں سنی جنہوں نے کسی کی نہیں سنی تو وہ ہم جیسے سبسکرائبرز کی کیا ہی سنتے ان کا سوال یہ بھی تھا کہ جب آپ کا کیس تھا تو آپ نے خود ہی اس کو لڑنا تھا آپ نے کیوں لوگوں کو ہاتھوں میں ہی دے کر اپنا کیس خراب کیا ان کا لاس سوال یہ تھا اور جو کہ میں کہتی ہوں کہ لاس نہیں تھا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی تھا کہ اگر آپ کے پاس پروفز نہیں تھے تو پھر آپ نے اسٹینڈ ہی کیوں لیا اور یہ بات تو سب ہی کہتے ہیں کہ پروفز کسی نے بھی نہیں دیکھے اور یہی سب سے بڑا مین پوائنٹ تھا اور ہم گم از کم میں جب جا کر لوگوں کو کومنٹ کرتی تھی اس جے تھی اور یہ بہت سارے تھے ان کو ہم لوگ جا کر پرسنیلی کومنٹ کرتے تھے کیونکہ ہم اس وقت ایک سفر ویور تھے سبسکرائبر تو میں ان کی بہت ہی پہلے ختم ہوگئی کرتی تھی میں نے اپنی سبسکرائبشن لیکن ایسا ویور ہم دیکھتے تھے تو ہم صرف یہی کہتے تھے کم از کم میں یہی جا جا کر کومنٹ کرتی تھی کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے یہاں تو یہ حکوم ہے کہ اگر آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اس کے بعد بھی آپ اس چیز کو آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے چوب پر آپ کوئی بات بولیں اور ابھی تو آپ لوگوں نے کچھ دیکھا نہیں ہے کچھ سنانے آپ لوگ اتنے بڑے بڑے الزام ایک اندھی ہی اس میں لگا رہے ہیں اندھا دن لگا رہے ہیں اگر جو کبھی آ کر سلمان ہی آ کر یہ بات بول دی کہ سوری مجھے غلط فہمی ہوئی تھی یا کچھ بھی تھا اس وقت آپ لوگ سب کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ کیسے معافی مانگیں گے آپ لوگ کس طریقے سے مطلب آپ کو ڈیفرینڈ کریں گے اور اس بات کا کتنا سخت وبال ہے کتنا سخت اس چیز کا گناہ ہے کہ آپ بہتان لگا رہے ہیں اور بہتان بھی وہ جو آخری ہوتا ہے جس کے بعد واقعی کہتے ہیں کہ اپنی لائف میں کچھ بھی نہیں بچتا ہے لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن سب اس وقت صرف اور صرف پتہ نہیں کون سی نفرت کی آگ میں جل رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیے سب کچھ کر لیا اس وقت دیکھا جائے لیٹرلی چھے مہین ہے آپ لوگ کس چیز کے پیچھے لڑ رہے تھے کہ آخر کار آ کر آپ لوگوں نے کیا چیز بولی کہ ہم تھک گئے ہم رول گئے اور ہمیں غلط چیز کو سپورٹ کر رہے تھے ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی ہم اندھا دن بس چل رہے تھے اور میں لیٹرلی یہی سوچتی ہوں کہ کتنے لوگ جائے اسی طرح ابھی بھی اندھبکتوں کی طرح لگے ہوئے ہیں وہ ستارہ سپورٹرز کو اندھبکت بولتے ہیں جبکہ ستارہ سپورٹرز نے کیا بات بولی انہوں نے یہ بات بولی نا کہ پلیز اپنی عزتیں اپنے مطلب گھروں میں رکھے اپنی جو بھی آپ کے ایشیوز ہیں وہ اپنے گھر میں سالف کریں اپنی عزتوں کا خیال رکھیں اپنے بچوں کا سوچو جو بھی چیز ہے جو بھی ہے سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے اپنے گھروں میں سالف کرو اس طرح چوک پہ لے کر نہیں خود کو ننگا کرو تو ہوا یہ کہ جو الزام ستارہ کے پر لگا رہے تھے جو بہتان ستارہ کے پر لگا رہے تھے ان کے سارے سپورٹرز کو یا ان کے لئے جو بھی آواز اٹھاتے ہیں ان کے لئے جو بھی بات کرتے ہیں ان سب کے اوپر وہی سب لگانے شروع کر دیئے کس کس سے جا کر معافی مانگیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ستارہ کے اوپر جس طریقے کا ٹورچر آپ لوگوں نے کیا ہے سب نے مل کر کیا ہے جو اس کی خاموشی تھی جو اس کا ایک صبر تھا وہ آپ لوگوں کے اوپر پڑھنا شروع ہو گیا اور واقعی اس کو دیکھا جیسے جہاں ہم لوگ بہت سائی چیزیں سیکھتے ہیں تو جو ہم اللہ کے اوپر یقین اس کو دیکھ کر ہم سیکھ رہے ہیں وہ سب سے بڑا لیسن ہے ہم سب کے لئے بھی اور آپ لوگ کے لئے بھی ہونا جائے گی کیونکہ جس طریقے سے ہو کیا رہا ہے کہ جو بھی اس نے خاموشی میں اس وقت اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا کہ مطلب میں نے بس چھوڑ دیا ہے کہ میرا اللہ دیکھ لے گا تو جو اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے سب آپ لوگ اپنے ہی ہاتھوں زلیل ہو رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں رسوہ ہو رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جو چھینہ چھپٹی اور جو نوچا خسوٹی کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں سوری تو سے لیکن یہ سب آپ کے اپنے ہی ہاتھوں کروا رہا ہے اور کون آپ سے مار کر یہ ویڈیوز بنوا رہا ہے لیکن نہیں آپ لوگ کے مطلب خود آپ لوگ اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ آپ لوگ خود آ کر یہ سب اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا بس ایک خاتون روتی ہوئی آئی تھی اور کیونکہ ہمارے دل میں پہلے سے ہی ستارہ کے لیے نفرت تو تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو انہی بی بی کا ساتھ دے دیتے ہیں حالکہ اس وقت یہ سارے سوال جو آپ اس وقت پوچھ رہے ہیں اور یہی سارے سوال جو ہیں وہ سارے یہ سجیشنز جو ہیں وہ ساری ان کو دی جا رہی تھی سپورٹرز کی طرف سے یعنی کہ ستارہ کے سپورٹرز کی طرف سے سرما بیگم کو دی جا رہی تھی چونکہ ان کے تو کسی دماغ میں آ ہی نہیں رہی تھی اور ان کے جو سوال سپورٹرز تھے وہ سارے اس وقت پتہ نہیں کون سے اندھے نشے میں تھے وہ سستہ نشہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں ان کا ساتھ دینے کے لیے چل پڑے تھے ان کے اپنے ہی عاشق مزاج اور کے خلاف اور یہ الفاظ پروفیسر صاحب کے ہمارے نہیں ہیں اب یہاں پر پروفیسر صاحب کے لیے اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی یہی ایک بات ہے کسی کی بیٹی کو اتنا ہی رولاؤ جتنا اپنے بچوں کے لیے برداشت کر سکو کسی کی بیٹی کو دنگ کرتے ہوئے رولاتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ اس کا کرز آگے آپ کی اولاد کو ادا کرنا پڑتا ہے اور میرا خیال ہے کہ پروفیسر صاحب پین ہاتھ میں لینے سے یا فلسفہ جارنے سے کوئی پروفیسر نہیں بن جاتا ہے تھوڑا سا جو علم جو زبان سے جھڑ رہا ہوتا ہے اس کو دل میں بھی اتارنا پڑتا ہے وہ ایک شیر ہے کہ رہنماؤں سے بس اتنا سا گلا ہے مجھے رہنماؤں سے بس اتنا سا گلا ہے مجھے کہ جو باتیں ان کے ہوتو پر ہیں ذہنوں میں نہیں چلے جی اب سلمہ بیگم کے ٹرک کا ڈرائیور ہی اتر گئے آپ دیکھیں گے ٹرک کہاں ٹکرے مارتا ہے اور اب نیک سواری کونسی اترتی ہے ایک بات کے ساتھ ویڈیو اینڈ کروں گی جو کہ میں اپنی شروع کی ویڈیوز میں بہت زیادہ اس چیز کو منشن کر دی تھی مفہوم کچھ یوں ہے اے ابن آدم ہوگا وہی جو میری چاہت ہے بس سپرد کر دے خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے لیکن اگر تُو نے انکار کیا اس سے جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے بس پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ہم نے یہی دیکھا کہ لوگوں نے چاہا لوگوں نے سمجھا کہ وہ کسی کو عزت دے سکتے ہیں چھین سکتے ہیں کسی کے گناہ ثواب سزا جزا کا فیصلہ کر سکتے ہیں نعوذب اللہ تو پھر ہم دیکھی رہے ہیں کہ وہ لوگ کس طریقے سے تھک رہے ہیں رول رہے ہیں کہ آ کر رو رو کر اپنی غلطیوں کا ہی انہیں اقرار کرنا پڑتا ہے اللہ ستارہ کو ہمیشہ خوش رکھے حاسدوں کے حسد اور شر سے بچائے ہمیشہ اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رکھے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی دے اللہ ہمیں ہمیشہ آسانیہ اور محبتیں باتنے والوں میں سے رکھے خوش رہیں آباد رہیں صداستے مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ